اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج سے دو دن پہلے ناغر کرنل میں جو سری سلام ہیڈر پلانٹ ہے وہاں پر حادثی کے وجہ سے نو لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں وہاں کے ڈیپٹی انجینئر سیناز گوڑ اور ہمارے محلے کی خاص طور سے ہماری پروڈوشن جو لڑکی ہے آزمہ فاطمہ کا انتقال وہاں اس کا بہت دکھا ہم لوگوں کو سارے لوگوں کے انتقال پر کافی دکھا ہے اور تیلنگانہ بننے کے بعد ہمارے آنیبل سی ایم صاحب نے الیکسٹری کو بہت اہمیت دی دیپارٹمنٹ کو آج ہماری اسٹیٹ پاور میں سرپلیس اسٹیٹ ہے اور جس میں ہمارے سی ایم صاحب کی اکمت عملی تمام عدداروں کا کام کرنے کی وجہ سے بہت پاور جنرلیٹ ہوا ہے آج ہمارے پاس سرپلیس پاور ہے میں تمام دیپارٹمنٹ کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جب پاور میں سرپلیس کی ہے اور جی کل کا حدیثہ ہوا پر سنگا اس کے لئے بہت غم کا احسار کرتا ہوں ایک انتقال جو ہمارے لئے کام کرتے کرتے ہیں اپنی جان پربان کی ہے انہیں ہم خراج اقیدت پہش کرتے ہیں اور ہمارے آنیبل سی ایم صاحب نے جیپٹی انجینئر کو پچاس لاکھ ایک دریشہ دینے کا بہت بولا کہا ہے اسی طرح اسٹین انجینئر کو پچاس لاکھ روپے اور ایک جاپ پروائیڈ کرنا کے لئے اور بھی اور کچھ ہو سکا تو ہم ضرور ہمارے سی ایم صاحب سے نمائم نہیں کریں گے مزید دن لوگوں کو اور بھی سپورٹ اگر حکومت سے ہو سکتی تو زیادہ زیادہ کیا جاگر اور بہت ہمارے لئے غم کی بات ہے بہت دکھی بات ہے یہ کم عمری میں آزمہ فاطمہ بلکل جس کی عمر پچیس سال تھی اور ان کو دو سال پہلے ہی جاپ ملا تھا اس وقت مجھ سے آ کر ملے تھے اور کہا تھا کہ مجھے حضرباد کہیں مل گیا تو بہت اچھا ہے میں نے کہا ابھی تو جاپ ملا ہے آپ جائن ہو جائیے بعد میں کچھ دن کے بعد کوشش کریں گے ان کے ماباپ سے بھی ملا ہوں میں والی صاحب محترم کو دلاسہ دیا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مقترد فرمائے کیونکہ یہ لوگ شہید ہیں جو لوگوں کی عوام کی خدمت کرتے ہیں اپنے ڈیوٹی پر جو جس کی بھی جس حادثت سے ہم کی جان گئی ہے اس کا ہم لوگوں کو بہت دکھ ہے